اگر ہمیں علی سے محبت ہے اگر ہمیں اولاد علی سے محبت ہے اگر ہمیں خاندان اہل بیت سے محبت ہے اگر ہمیں امام سجاد سے محبت ہے چونکہ یہ عشرہ عشرہ سجادیہ ہے اور ابھی توحید کے اوپر بہت چل لی ہے عشرہ سجادیہ میں دیکھئے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے خدا سے کلام کرنا اگر آپ چاہتے ہیں اپنے معبود سے بات کرنا کیا کوئی آپ میں سے نہیں چاہتا کہ وہ بات کرے اپنے خدا سے اپنے معبود سے اپنے پروردگار سے بڑے سے بڑے عہدے دار سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں پردان سے چاہتے ہیں وزیر آزم سے چاہتے ہیں صدر سے چاہتے ہیں کون سے آدمی سے بڑے سے آپ ملاقات نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ فقر کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹائم دیا انہوں نے ہمیں وقت دیا ارے بھئی بڑے بہترین ہیں بڑے اچھیا خوالہ خوالے ہیں بڑے بہترین کردار کے ہیں یہ ایمیلے صاحب یہ وزیر آزم صاحب انہوں نے ہمیں ملاقات کا ایک وقت دے دیا کمال کا مسئلہ ہے ایک بڑا آدمی آپ کو اپنی ملاقات کا وقت دے دے تو آپ اتنے خوش ہو جاتے ہیں یہ جو نماز کا وقت آتا ہے نا یہ تمہارے معبود نے تمہیں اپنے سے ملاقات کا وقت دیا ہے جاؤ اپنے معبود سے ملاقات کرو لیکن اگر اس میں بھی بندہ نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ شیطان کے بہکائے میں آ چکا ہے اس لیے کہ جو اپنے رب ہی سے ملاقات نہ کرنا چاہے اپنے معبود ہی سے ملاقات نہ کرنا چاہے جب رب سے ملاقات کرنا چاہو تو نماز پڑھو اور جب اپنے رب سے کلام کرنا چاہو تو قرآن پڑھو میں توجہ چاہتا ہوں بڑا عجیب سا مسئلہ ہے خدا نے اپنی ملاقات کا وقت بھی دیا ہے خدا نے اپنے سے کلام کا وقت بھی دیا ہے طریقہ بتایا اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں پڑھو قرآن کریم یہ قرآن کریم قرآن نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے مطلب کیا ہے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ سے گفتگو کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں تو کلام کرنا ہو تو قرآن پڑھئے اور ملاقات کرنا ہو تو نماز پڑھئے اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا یہ دستور تھا کہ امام اتنے بہترین لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ ارد گرد کے لوگ اکھٹا ہو جاتے تھے کہ سجاد قرآن پڑھ رہے ہیں امام سجاد قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اتنی بہترین قرآن تھی اتنا بہترین انداز تھا چرین پرند اکھٹے ہو کے آ جاتے تھے لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی قرآن پڑھے ارے بھائی اگر داوود زبور کی تلاوت کر کے پوری کائنات کو ایک جگہ اکھٹا کر سکتے ہیں تو جو داوود کا بھی واریس ہو وہ اگر قرآن پڑھے گا تو لوگ نہیں آئیں گے کھچ کھچ کے لوگ آ جاتے تھے اس لیے کہ امام سجاد کو بہت زیادہ پسند تھا اللہ سے کلام کرنا اور اللہ سے کلام کیسے ہوگا قرآن کریم کے ذریعے قرآن کریم کے ذریعے اسی قرآن سے علی کو بڑا پیار تھا اسی قرآن سے حسن کو بہت زیادہ پیار تھا اسی قرآن سے حسین کو بہت زیادہ پیار تھا اور اگر پیار نہ ہوتا قرآن سے تو نو کے نیزہ سے حسین ابن علی کوئی بھی جملہ کہہ سکتے تھے قرآن کی تلاوت نہ کرتے قرآن پڑھ کے بتایا ہمارے سروتن میں جدائی ہے مگر قرآن سے اب بھی جدائی نہیں ہے ہم کلام پاک پڑھ رہے ہیں یہ محبت ہے حسین کی قرآن سے